نہیں سندھی بھائی ایسا کچھ نہیں ہے کہ اندر سرکار کسانوں کے حد کے لیے گم بھی ہے لیکن سمسیا کیا ہے کہ یہ جو کسان اندولن کے نیتہ تھے ان کے اپنے راجنیتک منصوبے تھے یہ اندولن کو پوری طرح سے کسان اندولن کی بجائے راجنیتک اندولن بنا دیا گیا آپ نے خود بتایا کہ کس طرح سے چناؤ پنجاب میں لڑنے کے لیے کس طرح سے اس کا یوز کیا گیا اور آپ نے ابھی راجعوال جی کا اور ان کا سب کا جو بتایا کسی کو بھی پانچ ہزار سے ادھک ووٹ نہیں ملا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کسان نیتہ اندولن چلا رہے تھے ان کی اپنے ویدان سباک شیطر میں ان کی کیا ہے سٹنٹ ہے راجعوال سب سے بڑی نیتہ پر بڑی راجنیتی ہو رہی ہے ان نیتاؤں کو ان کی اوقات پتا لگ گئی پر میرا سوال یہ ہے کہ یہ مانگے جو تھی کسانوں کی جو یہ مانگے اٹھا رہے تھے یہ مانگے جائز تھی کی نہیں انیل بائیس ہاں سندیپی آپ نے بلکل صحیح پرشن اٹھایا سوال یہ ہے کہ پچھلے ستر سال سے جو پتھا چل رہی تھی جو سسٹم چل رہا ابھی آپ نے بھی کہا کسان بدحالی میں ہے ہم بھی کہتے ہیں کسان بدحالی میں ہے اگر ایک پتھا چل رہی ہے ایک سسٹم چل رہا ہے اس سے کسان دن پر دن بدحالی کی طرف بڑھ رہا ہے تو کیا اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اگر آپ قدم اٹھائیں گے سرکار قدم اٹھاتی ہے کہ اس طریقے سے ہم کسان کے جیون پتھر کو اٹھا کر سکتے ہیں اس کو فصل کا واجب مل دلا سکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا بھئی اچھا آپ نے ان کی بات مان لی آپ نے ان کی بات مان لی تو اس کے بعد آپ ان سے بات ہی نہیں کریں گے نہیں نہیں سندیب جی میں ایک منٹ بات پوری کروں ہاں اگر جب بارتا چلی ان کو بولا کہ آپ سجاب دے دو بھئی اس میں کیا آمنڈمنٹ کرنی ہے نہیں آپ واپس کیجئے اور ابھی واپس کر کے آپ کو کیا لاب ملا بارہ دور کی بات چیت ہوئی تھی کسان مقصان میں گیا 22 جنوری 2021 کے بعد کب بات چیت ہوئی سرکار کا کوئی فرد ذمہ داری نہیں بنتی کہ بھئی وہ بات چیت کریں سندیب جی بات کن سے کریں آپ یہ تو بتائیں ان کا تو یہ ہے this way or the other way only my way ایسے بات چیت نہیں چلتی only my way سے بات نہیں چلے گی آپ اپنی وشہ رکھئے discussion کی دیئے اس میں سے سرکار سے جو maximum benefit لے سکتے ہیں سرکار دینے کو تیار ہیں لیکن آپ لینے کو تیار نہیں ہے سرکار دیکھر میں نہیں سکتی جو کہیں گے وہ ہی کریں گے اڑیل ہو گئے my way دو highway والا کام کر دیا کنپٹی پر بندوق لگا دی تو سرکار کا یہ ایسا کر رہے ہو جاؤ ہم بھی اپنے گھر میں بیٹھیں سندیب کیا اب آپ بتائیے لگ بگ ایک سال یہ وہاں پر بیٹھے رہے سارے راستے روک کر بیٹھے رہے ان سے انیک بار وارتہ کی بات ہوئی سرکار کوئی highway or my way that is the only solution ان کا تو مسپ پرباوی بن گئی نہیں مسپ پرباوی ہو گئی اب آپ بتائیے کسانوں کو کیسے فسد کا واجب مل ملے مسپ پروپر ملے اس کے لئے کمیٹی بنائی اب تین میمبر اب یہ کہیں اس کے لئے نہیں بنائی انیل سرین بھائی انیل بھائی اس کے لئے نہیں بنائی وہ میں نے پورے اس کے terms of references پڑے ہوئے ہیں آپ نے بھی پڑے ہیں اس میں zero budgeting changing pattern changing the crop pattern اور بہت ساری چیزیں ہیں اور ادیکش کی سے بنا دیا سنجے اگر وال جو کنشی سچے تر جب یہ قانون بنائے گئے یہ تھینگا دکھا جا رہا ہے کہ کسانوں کو نہیں نہیں سندھیجے ایک بات بتائیے اگر یہ overhaul ایک کمیٹی بنی گئے کسان کے جیون پر دیتی ہے اور اس کی فسد کا واجب مل کیسے ملے اس کے لئے ہونسری کو پروچ چلے گی ایک single پروچ تو نہیں چلے گی کیسے اگر اس کی کوئی time line ہے سرکار پر بات دیتا ہے یہ کمیٹی جو سفارشیں دے گی وہ سرکار لاغو کرے گی دیکھئے میرے کوئی ایک بات سمجھئے اس کمیٹی میں آپ یہ بتائیے کہ ایس کی ایم کے لئے تین سیٹیں الگ سے رکھی گئی ہیں ابھی تک انہوں نے کیوں نہیں ریپرزنٹیٹیو بھیجا وہ تو میں نے پوچھا پر سرکار نے کیا کیا جو آپ نہیں دیں گئی ہے کیونکہ ان کے انکرس نہیں کسانوں کا بھلا کیسے ہوگا میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں بجلی سنچوتر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کیا آپ نے واپس لیا ابھی شیط کالین سطر میں آپ ڈالنے والے ہیں عجی مصرہ ٹینی کی برگاستگی کو لے کر ایک مانگ تھی ساڑھے ساتھ سو کسان ان کی موت ہو گئی ان کے پریواروں کو کیا معافظہ ملا نہیں ملا سندیب جی نہیں نہیں سندیب جی ایک بات سمجھئے سوال یہ ہے کیا ہم کسان کے جیون پردتی کو اس کے حسن کا واجب مل مل ملے اس کے لئے کام کرنے کو کسان نیتوں سے پوچھتا ہوں ان کو کیول راجریتی کرنی تھی کسان کا بھلا نہیں کرنا تھا ہم راجریتی نہیں کرتے ہیں جب بارہ کیا کہ دگنی کر دیں گے آئے تو آئے دگنی ہو گئی اکیس ہزار ہونی تھی دس ہزار دو سو انیس ہے نہیں آپ بتائیے نا اس میں مزدوری کا پرزادہ غلط جانکاری دے رہا ہوں تو پلیز مجھے ٹوکیے گا انل بھائی کیا کسان نہیں مزدور بنتا جا رہا ہے غلط کہہ رہا ہوں کیا سندیب بھائی میں آپ کی بات سے ہنڈر پٹسنٹ سہمت ہو اسی سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ہی قانون لائے تھے اگر اس میں کئی کمی تھی تو ان کو اس کو صدار کرنا چاہیے تھا اچھا قانون کے برے میں کہ قانون واپس کیوں لینے کو تیار ہو گئی اگر بھلا کرنے کے لیے چلے ہو اور آپ کی تو سرکار چھپنن سینے والی سرکار ہے وہ واپس دھوڑا لے لگی ایسے ہی کوئی چیز سندیب بھائی جب اندولن دیش ویرودی شکتیوں کے ہاتھ میں کھسکنا شروع ہو جائے اس کی آڑ میں دیش ویرودی شکتیاں اپنا منتظر کرنا شروع کر دیں دیش ویرودی شکتیاں آ گئی تھی تو آپ کیا کرو گے کسان نیتاؤں کے ہاتھ میں اندولن رہا ہی نہیں تھا اچھا دیش ویرودی شکتیاں آ گئی تھی اس کو چلاہ تو کوئی اور رہے تھے ہماری رو آئی بی سرکشہ ایجنسیاں خفیہ ایجنسیاں کیا کر رہی تھی وہ پتہ لگا وہ کون تھے وہ دیش ویرودی طاقت کوئی گرفتاری ہوئی نہیں سندیب جی یہ نیرکم چلاہ نمبر آسان ہو جاتا ہے نا انیل بھائی کہہ دو خالستانی نقسلی پاکستانی آئیس آئی وغیرہ 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 سندیب جی آپ ایسا ہے آپ پنجاب میرا جب آپ اپنے ریپرزنٹیٹو کو بھیڑیے گھوم کر دیکھئے اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے